بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے کچھ بلکے حالات کی ساتھ ساتھ کراچی میں حالیہ ہونے والی بارش اور نقصانات جو اس وقت ہو رہے ہیں جو کراچی کی عوام برداشت کر رہی ہے حکومت ہوتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ابھی میرے ساتھ کچھ دیر پہلے ایمکی ایم کے رہنوما مہید انور صاحب موجود تھے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مہید انور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی لاور اس ہے جب ایمکی ایم بی اے کہ ہے کہ کراچی لاور اس کی طرح رکھ دیا گیا ہے تو پھر کس سے سوال پوچھا جائے تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے سوال پوچھا جائے اور مرتضی بہاب صاحب کو دیکھا جائے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں تو جناب ہم نے بھی ویسلہ گیا کہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنوما ہے ان سے کہ ہم بال کر لیں سینیٹر سابر بلوز صاحب پیپلز پارٹی سامان موجود ہیں سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر کیا سمجھتے ہیں اس وقت ملک کے حالات جس طرح سے ہیں جلسے جلوس بھی ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی کی صورتحال بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کراچی کا نہ مسئلہ حل ہوا ہے نہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ایک پارٹی دوسرے سے سوال پوچھتی ہے کیا کہتے ہیں سوال صاحب مسئلہ ہے سر اس وقت آپ کی رہائش کہاں پہ ہے سر آپ کی رہائش کہاں ہیں سر میری رہائش سر کراچی کیا اگر آپ مسئلہ دیکھیں تو کراچی میں آ کے اس وقت آپ کو اندازہ ہوں گا کہ کراچی کے عوام اس وقت کیا بھگت رہی ہے میری کچھیں پتہ ہے وہی بات آپ سے پوری خرمی جاتے ہیں تو آپ کی مزید باری بات آپ کی سوال جانبیل مسئلہ ہے سوال جانبیل مسئلہ ہے اور اس کے لیے آپ کو ایسے لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے حکومت کو ایسے لوگ رکھنے چاہیے کہ جو بات ہی ٹیکنیکل لوگ ہوں جو مسئلے کو سمجھ سکیں جو یہاں کے جو لیسکیپ ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے لیے پریکسکلی خواب کریں تو آپ کو بھی آپ کے بات ہوں لیکن اس سے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مختلہ لوگوں کے اپنا ہے یہ شہر کراچی والوں کا ہے کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی جوہنا اسی کا جوہنا وہ رات بات آئی ہے کہ بھئی کہ وہ شہر کی اچھائی کے لیے شہر کی بڑائی کے لیے اور یہاں کے جو ساتھ ہیں جو ساتھ ہیں جو ساتھ ہیں ان کو بھی وہ ان کو سمجھ لیں اور اس کا ساتھ سکھ رہے ہیں ابھی میں آپ تو اگری کرتا ہوں کہ یہ یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے یہ اپنی جگہ سے محبوب ہیں لیکن اس کے چیزے جوہنا اب آپ پہلے آج جو پاوار اور اختیار کی بات ہیں کہ ان کے ہمارے دوست دار رہے ہیں اب وہ اتنے زبانے سے شہر کی خصا خصا کے محلک کو مشروف کے زبانے میں خلوڑوں اور عربوں کے پاسے اس کو فرمومنٹ کے لیے وہ نے کچھ نہیں کیا لیکن بات ہے کہ اب یہ کہنا کہ جی کہ میں اگر یہ بات کہہ دیں گی کہ رمکیوں میں کسی اور نے نہیں کیا تو ہماری اپنیمت کو اس بھی اور اپنیمت کو نہیں کرنی شاہیی میرے مطلب دیپنیس کے لیے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو مل جلد کے بات آئی جواب کیا ہے تھوڑی سی آواز پہ ڈیس آڈر ہو رہی ہے میں اس کو ہم کوش کرتے ہیں کہ پھر سے لائن کنیکٹ ہو اور اس پہ بات کرسکیں یہاں پہ اسی پرابلم جو اس وقت مجھے نظر آتا ہے کہ واقعی ایک چیز جو ہے جو یہاں کا اگر مقامی شخص نہیں ہوگا تو وہ اس وقت تک اس مسئلے کو حل نہیں کرتا رہے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہمیں گھر جانے میں مسائل نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر پہ جائیں گے تو ہمارے گھروں میں بچھلی ہوگی ہم بھی وہ یہ فیکٹ ہی ہیں جس طرح سے اس وقت عوام اس وقت دیکھ رہی ہے اسپیشلی کراچی کے عوام سمجھ سکتی ہے اور اگر کوئی مجھ سے آ کے ٹیلیویزن سکرین پہ ایک ہے کہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے ہمیں کیا پتہ تو یقیناً یہ سیاستدان ہی کر سکتے ہیں کہ سیاستدان ٹی وی پہ آئیں اور یہ بات کہیں کہ کراچی کا مسئلہ اتنا ہے نہیں جتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے میں تو یہ کہوں گی کہ چاہے وہ پنجاب کے سیاستدانوں والوجستان کے سیاستدانوں یا کے بی کے سیاستدانوں نے کراچی میں آ کے کم سے کم بھی چھے مہینے رہائش ضرور اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہاں پہ یہ ڈیفینس اور کلفٹن سے نکل کے بھی وہ مسائل کو دیکھیں کہ کراچی میں پورا جو شہر بساوا ہے جو ایشیا کی بڑے شہروں میں آتا ہے اس میں کس قسم کے مسائل ہیں یقینا یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں بجلی کے جو بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے سپیشلی کراچی والوں کے لیے ٹیکس میں اضافہ کیا جا رہا ہے یہ نہایت تشویشناک ہے یہاں کی جو سڑکوں کا حال ہے وہ تشویشناک ہے اور جس طرح سے روڈ جیم ہوتی ہے اور پیٹرول کے میں جس طرح اضافہ کیا گیا ہے یقینا ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا نہایت مشکل ہو گیا ہے اور اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ عوام ہمیں ووٹ ڈالنے کے لیے سڑکوں پہ آئے تو یقینا یہ ایک مزہیکہ خیز بات لگتی ہے کہ کس طرح سے عوام کسی بھی پارٹی کو ووٹ ڈالیں اسپیشلی ان کراچی اگر آپ بات کریں تو کس طرح سے کوئی بھی عوام جو ہے وہ باہر نکل کے ووٹ ڈال سکتی اور اپنے حق کی بات کریں ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی نے بھی کراچی کے نوحے پہ بات کی ہو مرتضی مصطفی کمال صاحب ہوں تو مصطفی کمال صاحب کو بات بہت ہوتی ہے جب ان کو فنڈ دیا گیا مشرف صاحب کے دور میں تو انہوں نے کام کیا لیکن سوال وہی تھا کہ ان کو فنڈ دیا گیا تو انہوں نے کام کیا اس وقت جو ہے ایم کیو ایم یہی رونا روتی ہے کہ ان کو فنڈ نہیں دیا جاتا کوئی بھی اس سٹی سے مخلص نہیں ہے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایڈمسٹریٹر کراچی کے حوالے سے بات کی ایم کیو ایم نے کہ انہیں اس وقت کراچی کے مسائل حل کرنے چاہیے اس وقت ہماری پارٹی کا رول نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو حل کر سکیں ان کے پاس مشین رہی ہے ان کے پاس فنڈ ہے لیکن وہ بھی کہاں ہیں اور اسی حال میں اب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود یہاں پہ پیپس پارٹی کی جتنے رہنما آتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نیکس جو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں اس میں میئر کراچی جو ہے وہ انہی کی پارٹی کا ہوگا پہلے تو یہ ریکھنے میں آتا تھا کہ جیسے ہی کراچی میں الیکشن کا زور ہوتا تھا چاہے وہ ملکی سطح پہ نیشنل سطح پہ الیکشنز ہو رہے ہوں تو ہوتا یہ تھا کہ کچھ پروجیکٹس جو کہ وفاق کے ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے تھے کچھ جو صوبائی پروجیکٹس ہیں وہ ہمیں اچانک سے ہی ڈیولیمنٹ ہونا نظر آ جاتی تھی یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں کہ الیکشنز ہونے سے پہلے پاک کا جو پروجیکٹ ہے وفاق اپنے طور سے اپنے نمبر وڑھانے کے لیے اس کو کرتا تھا مکمل اور صوبے کا جو بجرتا صوبے صوبے والے اپنے ووٹ مکمل کرنے کے لیے جیسے تیسے پروجیکٹ لگا کے ان منصوبوں کو وقتی طور پر نبتانی کی کوشش کرتے تھے اور آج وہی پروجیکٹس ہیں جن پہ ایک پانی کا کترہ گرا اور سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں ایک بریک ہے بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں